ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چپانا اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکساش احزاز سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز کورونا وارس سے ہم بات کو سلسلہ تھم نہ سکا گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران وبا نے مزید پچھتر زندگیوں کا خاتمہ کر دیا جبکہ ایک ہی دن میں مزید ایک ہزار تین سو اٹھاسی نئے مریضوں کی تشقیص ہوئی ہے وزیر مملکت کا ووٹ زائع ہو گیا وزیراعظم سخت نراز عمران خان نے شہریار آفریدی کو کھری کھری سنا دی پی ڈی ایم کو ہارنا ہے تو وقار سے ہاریں زرتاج گل کہتی ہیں پی ڈی ایم نے ہر ذلت کا توق اپنے گلے میں ڈالا ہے سابق صدر نے حکومت کو گئی گزری قرار دے دیا آسل زرداری کہتے ہیں جو حکومت کو نہیں جانے دینا چاہیے وہ سنبھال کر بیٹھے ہیں پاکستان سوپر جکسکس کے میچز اپنی آب و تاپ سے جاری ہیں پی ایس ایل میں شامل ٹی میں مارکہ سر کرنے کے لیے تابر توڑ کاویشے کرنے لگیں اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹ وردی اور آنیسٹ لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پر فیملی لاؤ، ریل اسٹیٹ، ویلز اور کسی بھی طرح کے ایفی ڈیویٹ جب پیرا لیگل پرابلمز کے لیے لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائیر شکھا شاردہ 905-956 سینٹ الیکشن میں پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے مشترکہ امید وار یوسف رضا گلانی نے حکومتی رکن عبدالحفیظ شیخ کو شکست سے دو چار کر دیا عبدالحفیظ شیخ اور یوسف رضا گلانی کے درمیان مقابلے کو ہی اپوزیشن اور حکومت کے درمیان سب سے بڑا اور اہم مقابلہ قرار دیا جا رہا تھا سینٹ کی سیتیس خالی نشستوں پر انتخابات کے لیے پولنگ پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد سندھ بلوچستان اور خیبر پختونخواہ کی صوبائی اسیمڈیوں میں ہوئی پولنگ کا عمل صبح نو بجے سے شام پانچ بجے تک جاری رہا قومی اسیمڈی میں رکن اسیمڈی شفیق آرائی نے پہلا ووٹ جبکہ اس کے بعد پیسل وابڈا نے ووٹ ڈالا وزیر اعظم عمران خان نے بھی اپنا ووٹ ڈالا جنہوں نے اسیمڈی ہال میں آمد کے دوران پاکستان تحریک انصاف اور اتحادی جماعتوں کے ارکان قومی اسیمڈی کے ساتھ ملاقات بھی کی وفاقی دار الحکومت نے پاکستان تحریک انصاف کے عبدالحفیظ شیخ اور پاکستان پیپس پارٹی کے سید یوسف رزا گلانی جرنل نشست پر انتخابات لڑ رہے تھے جبکہ خواتین کے نشست پر پاکستان تحریک انصاف کی فوضی ارشد اور پاکستان مسلم لیگ نون کی فرزانہ کوثر مدد مقابل آئیں خیبر پختون خاصے سینٹ کی بارہ نشستوں کے لئے پچیس امیدوار بلوچستان سے چھبیس امیدوار اور صوبہ سین سے سترہ امیدوار میدان میں اترے کرونا وارے سے پچھتر افراد چام بھاک ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد تیرہ ہزار تیرہ ہو گئی پاکستان میں کرونا کی تذیر شدہ کیسز کی تعداد پانچ لاکھ تیرہ سی ہزار نو سو سولہ ہو گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار تین سو اٹھاسی نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجام میں ایک لاکھ تیہتر ہزار تین سو پچانوے سن میں دو لاکھ اٹھاون ہزار چھ سو اناسی خیبر پختون خواہ میں بہتر ہزار آٹھ سو ایک بلوچستان میں انیس ہزار چھتر گلگت بلتستان میں چار ہزار ناؤ سو چھپن اسلام آباد میں چوالیس ہزار چھ سو نوے جبکہ آزاد کشمیر میں دس ہزار تین سو انیس کیسز رپورٹ ہوئے مد بھر میں اب تک نوے لاکھ پچپن ہزار اناتر افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران 32945 نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک پانچ لاکھ چوان ہزار دو سو پچپن مریض سے ہتیاف ہو چکے ہیں جبکہ ایک ہزار پانچ سو ایک سٹھ مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں پچھتر افراد جابہاک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد تیرہ ہزار تیرہ ہو گئی پنجاب میں پانچ ہزار چار سو اکتالیس سن میں چار ہزار تین سو بہتر خیبر پختون خان میں دو ہزار اکیان میں اسلام آباد میں پانچ سو ایک بلوچستان میں دو سو گلگت بلتستان میں ایک سو دو اور آزاد کشمیر میں تین سو چھ مریض چاند سے ہاتھ دو بیٹے سینٹ کے انتخاب میں وزیر مملکت شہریار آفریدی کا ووٹ ضائع ہونے پر وزیراعظم عمران خان سے سخت نراز ہو گئے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیراعظم عمران خان نے سینٹ انتخابات میں وزیر مملکت شہریار خان آفریدی کا ووٹ ضائع ہونے پر سخت نارازگی کا اظہار کیا ہے وزیراعظم عمران خان نے شہریار آفریدی پر اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ سب کو طریقہ کار بتایا گیا تھا کہ ووٹ کیسے کاسٹ ہوتا ہے آپ کو ایسی غلطی نہیں کرنا چاہیے تھی آپ کو نہیں پتا کس طرح ووٹ کاسٹ کرتے ہیں آپ ایمینے ہیں اس طرح کی غلطی کیسے کر دی اس موقع پر شہریار آفریدی وزیراعظم عمران خان کو تسلیب بخش جواب نہ دے سکے شہریار آفریدی کی جانب سے دوسرے بیلٹ پیپر کے لیے ریٹرننگ افسر کو درخواست بھی دی گئی تھی الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ شہریار آفریدی نے ووٹ ڈالنے کے بعد درخواست دی ہے تاہم بیلٹ پیپر پر مہر کے سوا کوئی نشان نہیں لگایا جا سکتا الیکشن کمیشن نے بتایا کہ بیلٹ پیپر پر دسوہت کر دینے سے ووٹ مسترد تصور کیا جائے گا ووٹ کاسٹ کرنے سے پہلے غلطی کا پتہ لگنے پر آرو نیا بیلٹ پیپر دے سکتا ہے ووٹ کاسٹ ہونے کے بعد دوبارہ بیلٹ پیپر جاری نہیں کیا جا سکتا وفاقی وزیر برائے محولیاتی تبدیلی زرتاج گلنے کا ہے کہ پی ڈی ایم نے ہر زلط کا توق اپنے گلے میں ڈالا ہے یوسف رزا گلانی کے بیٹے ووٹ کی بجائے نوٹ کو عزت دے رہے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وفاقی وزیر برائے محولیاتی تبدیلی زرتاج گلنے کا ہے کہ پی ڈی ایم نے ہر زلط کا توق اپنے گلے میں ڈالا ہے ہارنا ہے تو وقکار سے ہارے اسلام آباد میں ذرائب لا غیامہ کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے زرتاج گلنے کا ہے کہ یوسف رزا گلانی کے بیٹے ووٹ کے بجائے نوٹ کو عزت دے رہے ہیں زرتاج گل نے کہا کہ پی ٹی آئی کے نشان پر لڑنے والا کبھی ادھر سے ادھر نہیں جا سکتا ہم ہمیشہ وزیر آزم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں انہوں نے کہا کہ جیت کے حوالے سے پور امید ہیں اور جیت ہماری ہی ہوگی ڈاکو اور چور وکٹری کا نشان بنا کر آتے ہیں زرتاج گل نے مطالبہ کیا کہ سید حیدر گلانی کی فوری طور پر پنجاب اسیمڈی کی رکیت ختم کی جائے یوسف رضا گلانی کے بیٹے نے اعتراف کر لیا یہ ان کے لیے شرم کا مقام ہے سابق صدر مملکت آصف علی زرداری نے حکومت کو گئی ہوئی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ جو ان کو نہیں جانے دینا چاہیے وہ سنبھال کر بیٹھے ہیں مزید جانتے ہیں اس ٹیپورٹ میں سابق صدر مملکت آصف علی زرداری نے حکومت کو گئی ہوئی قرار دیتے ہوئے کہا کہ جو ان کو نہیں جانے دینا چاہتے وہ سنبھال کر بیٹھے ہیں قامی اسیملی کے باہر صحافی نے سابق صدر عاصف زرداری سے سوال کیا کیا آپ نے پیش کوئی کی تھی کہ حکومت مارچ میں چلی جائے گی جس پر انہوں نے جواب میں کہا کہ حکومت تو گئی ہوئی ہے جو ان کو نہیں جانے دینا چاہتے وہ سنبھال کر بیٹھے ہیں سابق صدر سے صحافی نے سوال کیا کہ کیا سینٹ الیکشن میں بھی ان کا ہاتھ ہے اس پر مسکراتے ہوئے عاصف زرداری نے کہا کہ ان کا ہاتھ کب نہیں رہا زرداری سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ کو وہ قوتیں غیر جانبدار نظر آ رہی ہیں جواب میں سابق صدر نے صحافی سے ہی سوال کیا کہ کہا کیا آپ کو نظر آ رہی ہیں واضح رہے کہ سابق صدر عاصف زرداری نے قومی اسیملی میں ووٹ کاسٹ کر دیا ہے قبل ازی ان کا بیلٹ پیپر ضائع ہو گیا تھا انہوں نے نئے بیلٹ پیپر کی درخواستی تھی جس کے بعد انہیں دوسرا بیلٹ پیپر جاری کیا گیا بیلٹ پیپر پر ہاتھ ہل جانے سے غیر متعلقہ جگہ پر نشان لگ گیا تھا پاکستان سوپر لیگ سکس کا تاج اپنے سر پر سجانے کے لیے ٹیموں کے ماں بین سنسنی خیز مقابلے ہو رہے ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ پی ایس ایل کے میچز شائع کینے کرکٹ میں مزید دلچسپی کا باعث بننے لگے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان سوپر لیگ سکس میں شامل ٹیموں کے سنسنی خیز مقابلے جاری ہیں پتہ کا تاج سر پر سجانے کے لیے تمام ٹیمیں سرطور کوشش کر رہی ہیں پی ایس ایل سکس کے پوائنٹس ٹیبل پر پشاور ظلمی کی ٹیم کا پہلا نمبر ہے لاہور قلندرز نے کراچی کنگز کو شکست دے کر چھ پوائنٹس کے ساتھ دوسری پوزیشن حاصل کر لی کراچی کنگز چار پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر موجود ہے اسی طرح اسلام آباد یونائٹیڈ تین کامیابیوں کے ساتھ چوتھے جبکہ ملتان پانچویں نمبر پر براجبان ہیں کوئٹا گلیڈیئٹرز نے ایونٹ میں ایک میچ بھی نہیں جیتا ہے پی ایس ایل سکس کے بارویں میچ میں اسلام آباد یونائٹیڈ نے کوئٹا گلیڈیئٹرز کو چھے وکٹ سے شکست دے دی تھی دوسری طرف پی ایس ایل کے تیرمیں میچ میں کراچی کنگز نے پشاور ظلمی کو چھے وکٹ سے شکست دی کراچی کے ناشنال سٹیڈیم میں کھیلے گئے پاکستان سپر لیگ کے تیرمیں میچ میں پشاور ظلمی نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ بیس اوورز میں ایک سو اٹھاسی رنس منائے کراچی کنگز نے مدلوبہ حدف آخری اوور میں چار وکٹ کے نقصان پر حاصل کیا مزید خبریں بھی بولیٹن کا ایسا ہوں گی مگر اس بریک کے پاتھ مزید خبریں بھی بیٹنگ کرتے ہو